بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے تھرمو بیرک بم کے بارے میں بات کریں گے جسے تھرمو بیرک بم کے علاوہ ویکیوم بم یا ایف اے ای یعنی فیول ائر ایکسپلوسیو بھی کہا جاتا ہے یہ بم عام روایتی بمبوں سے کنگونا جرہ پاور فل ہے اور یہ عام بمبوں کی نسبت جرہ تباہی مچا سکتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کا ایک بم پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی اپنے ساتھ کیری کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تھرمو بیرک بم دوسرے روایتی بمبوں سے کس طرح اور کیوں مختلف ہے اور یہ کتنی تباہی مچا سکتا ہے اور اس بم سے پاکستان کو کون کون سے فائدہ سکتے ہیں دوستو تھرمو بیرک بم ایسے بم ہیں جو جب بلاست ہوتے ہیں تو آس پاس کے ایکسیجن کو استعمال کرتے ہیں اور یہ بم کی ایک قسم ہے مگر جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ بم عام روایتی بمبوں کے نسبت زیرہ تباہی مچا سکتے ہیں دوستو دیکھئے جو روایتی بم ہوتے ہیں ان میں سے پچیس پرسنٹ فیول یعنی کہ ایکسپلوسیو یا دماغ کا کھیس مواد ہوتا ہے جبکہ سیونٹی فائی پرسنٹ آکسی ڈائزر ہوتا ہے آکسی ڈائزر ایک طرح کا کیمیکل ہے جو کہ آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے اور یہی آکسی ڈائزر دماغ کا کھیس مواد کو پھٹنے میں مدد دیتا ہے ایم سوری کہ میں آپ کو بور کر رہا ہوں مگر یہ ایک بم سے ریلیٹڈ ایسی بیسک معلومات ہیں جو کہ ہر اس انسان کے لیے ضروری ہیں جو کہ ملٹری ڈیفرنس ویپن کو جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے تو فرنس بم کے لیے آکسی ڈائزر ایسے ہی ہے جیسے کہ آگ کو جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو عام روایتی بم میں پچیس پرسنٹ پیول اور سیونٹی فائب پرسنٹ آکسی ڈائزر ہوتا ہے جبکہ تھرمو بیرک ویپن یا ایف اے ای میں آکسی ڈائزر بلکل بھی نہیں ہوتا بلکہ اس میں سو پرسنٹ پیول یعنی کہ دماغ کا کھیس مواد ہوتا ہے اور یہ بم دماغ کا کرنے کے لیے آس پاس کی آکسیجن کو استعمال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بم دوسرے روایتی بمبوں کی نسبت زیادہ دماغ کا کرتا ہے کیونکہ اس میں سو پرسنٹ ایکسپلوسی مواد ہوتا ہے جو کہ عام بم سے تین گناہ زیادہ دماغ کا کرتا ہے دوسرا اسے ہوا سے کافی ایکسیجن بھی مل جاتی ہے تو یہ اور بھی شدت اختیار کر جاتا ہے عموماً یہ بم عام بم سے تین سے پانچ گناہ زیادہ پاور فل ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بم اتنا ہی پاور فل ہے تو سبی مالک اپنے ویپنز میں تھرمو بیرک پرنسیبال ہی یوز کیوں نہیں کرتے تو فرنس جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ بم ایٹموسفیرک ایکسیجن پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ ویپن نہ ہی پانی کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ انچائی پر یوز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایسی جگہ پر جہاں پر ایکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی اسے نمی والے موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ رین سنو یا دوسری سردی میں کیونکہ یہ بم ایکسیجن کو یوز کرتے ہوئے بلاسٹ کرتا ہے تو نمی والے موسم میں اس طرح ایکسیجن میستر نہیں ہوتی جیسا کہ خوشک موسم میں ہوتی ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے جی ایف سوونٹین تھنڈر کے بریو تیارے میں ٹو ایف ایئی تھرمو بیرک بومز کیری کیے گئے ہیں جو کہ چینیز میڈ بی بی ایف ون کے ویرینٹ بوم ہیں کیونکہ یہ بم عام بومز کے نسبت زیادہ تباہی مچا سکتا ہے تو یہ دشمن کے بنکرز اور سٹریکچر کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کی بات کی جائے تو ان کا زیادہ تر بارڈر میدانی علاقے پر مشتمل ہے اور اگر اللہ نہ کرے پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو جائے تو اس دیریا میں یہ بم کافی کاریگر ثابت ہوں گے اگر اس بم کی استعمال کی بات کی جائے تو ریشیا نے سب سے زیادہ اس طرح کے ویپنز یوز کیے ہیں امریکہ اور ترکی کے پاس بھی امریکہ اور ترکی کے پاس بھی تھرمو بیرک کافی تعداد میں موجود ہیں اور اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا نے اپنے ارجن ٹینک کے لئے تھرمو بیرک راؤنڈ تیار کیے ہیں جسے بی سی بی یعنی کہ بینی ٹریشن کوم بلاسک یا ٹی بی یعنی تھرمو بیرک ایمینیشن کہتے ہیں جو کہ سہم انرجی استعمال کرتے ہو سٹرکچر یا بنکر کو تباہ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا آزار نیچے کومنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ہمیں کومنٹ بوکس میں لازمی بتائیے اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے باہر